بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں فورڈ کارنرز بیتار اور میں ہوں شازیہ نئیہ اور میرے ساتھ ساجی تاریخ صاحب موجود ہیں اسلام علیکم ساجی صاحب ویلکم ٹو در پروگرم ساجی صاحب موسم کافی بدلتا جا رہا ہے پاکستان میں تو سیاسی گرمہ گرمی کافی شدید چل رہی ہے اس وقت لیکن مئی کا موسم آتے ہی یہاں پہ پنکھے اور اے سی اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس مرتبہ ذرا تھوڑا سا چینج ہے کہ موسم یہاں پر کافی اچھا اور خوشگوار کہا جا سکتا ہے ہر دوسرے دن بارش ہو رہی ہے لیکن بارشیں اسلامباد کے لیے تو بہت اچھی ہیں لیکن ہمارے جو دوسرے علاقے ہیں وہاں پر سہلاب کا خط بڑھ جاتا ہے بلکہ سہلاب آیا ہوئے کے پی کے کچھ ہلاکوں میں شدید بارشوں کی وجہ سے تو گیا نہیں آگئی ہے سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی کہ بلاول بوچو زرداری جو کہ وزیر خارجہ ہیں پاکستان کے ان کا بھارت کا دورہ ہے اس دورے کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہیں اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ کیا یہ دورہ دونوں ممالک کے تعلقات پر اثر انداز ہوگا جو سرد موری دونوں ممالک کے بیش میں چل رہی ہے کیا وہ کم ہو سکے گی نہیں میرا خیال نہیں میرا اس دورے کے بارے میں کچھ ڈیفرنٹ اوپینین تھی لیکن اب جو حالات بنا دیئے گئے ہیں میرے خیال اس دورے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے میری دونوں سے پوچھا رہے ہیں وہ اس طرح شازی ہے کہ جو ریسنٹ ابھی جمعوں کے اندر ایک حادثہ ہوا وہاں پہ اور جس سے وہاں پہ پہ پانچ ان کے سپاہی جو ہیں وہ شہید ہوئے جو بھم بلاس ہوا وہاں پہ میں اس پر یہ سمجھتا تھا شازیہ کہ پاکستان کے لیے ایک اپورچونٹی ہے کہ اپنے آپ کو کم آؤٹ کلی اور کوشش کریں اور ایک اپورچونٹی ہے کہ کلوز ایک دوسرے کے جو شکوک و شبھات ہیں ان کو دور کیا جائے اور نزدیک آنے کی کوشش کی جائے لیکن اس کے کچھ کام نہیں کیا گیا بلکہ اس پہ ایک اور زیادتی کی گئی کہ بلاول بھٹو صاحب نے بھارت جانے سے پہلے ہی یہ کہہ دیا کہ یہ this is not my bilateral trip میں relationship ٹھیک کرنے نہیں جا رہا ہوں اس کے پہلے ایک میٹنگ سائیڈ لائنز پہ تھی ان کی لیکن وہ بھی کینسل کرنے تو اس وقت انہوں نے جب فرمایا ہمارے پانو میسٹر صاحب نے کہ this i'm not going there for bilateral talks or relationship i'm just going there for the shanghai conference تو shanghai conference میں آپ کو آپ نے وہاں کیا کیا آفر کر سکتے ہیں جا کے آپ کا country کسی چیز کا کسی ٹیبل پر بیٹھ کے کوئی آفر کرنے کی position رکھتا ہے نہیں تو پھر آپ نے جانا کیا ہے خامخواہ ایک bankrupt ملک کے پیسے ضائع کرنے آپ نے وہاں جاتے ہیں اخراجات ہیں سات پچیس تیس لوگ لے جائیں گے سہر کرنے کے لیے کیا ضرورت ہے اس کی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بالکل اس کو جانے سے پہلے کہتے ہیں ریس شروع کرنے سے پہلے ہی آپ نے ہار اس کی آپ نے کہہ دیا کہ یہ ہم نہیں مانتے اس کو ریس کو تو پھر کیا فائدہ وہاں جانے کا بائیلٹر ٹاکس نہیں ہے تو آپ بھارت سے وہاں پہ آپ نے شاپنگ ہی کرنی جا گیا اور کیا کرنا گیا تو ضرورت نہیں ہے میرا خیال میں اس کو کرنے کی میری رائے ذاتی رائے یہ ہے اس کے ساتھ ہی میں ایک parallel اور بھی چیز کہوں گا ہے آپ کے جو یہ جو بات جانے کا اچھی کا کار ہے میں نے آج ایک ٹویٹ کی ہے ہمارے پرائیم میسٹر صاحب king charles جو ہیں اس کی کوورنیشن بھی جا رہی ہے بینکرپسی اخلاقی طور پر پہ پہلے بینکرپٹ ہے معاشی طور پہ بھی آپ بینکرپسی کے دھانے پر ہیں اور وہاں ٹیکس پیر کے پیسے پہ آپ سو دو سو بندہ ساتھ لے جائیں گے لوکیشن کرنے کے لیے کوئی آپ کو پوچھنے والا تو پہلے ہی کوئی نہیں ہے دیکھیں اخلاقیات میں چیز ہوتی ہے جانا چاہیے آپ کو اگر آپ کے king charles اتنے زیادہ رشتہ دار ہیں اپنے پرسنل ذاتی ٹکٹ پر چلے جائیں آپ ذاتی جہاز آپ کے اتنے زیادہ امیر تریم لوگ ہیں آپ اس پر چلے جائیں یہ جو یہ بینکرپٹ قوم کے پیسے آپ ضائع کریں میری تو یہ ہی ذاتی رائے ہے کہ بار جائیں تو سوچ کے جائے کریں اور جانا ہو اتنا ضروری تو پرسنل ٹکٹ لے کر جائے کریں قوم کے تو حالات ہی کون ہے اس کے کیا حالات میں آپ کو تو پتہ آپ کے سامنے جو آپ کے صورتحال کے حالات یہ ہیں دیکھیں یہ فراڑی یہ کس طریقے سے چلتے ہیں اور جب آپ کے وہ مفتی شکور صاحب کا حادثہ ہوا تھا اس کی اوپر میں نے جب اس کی ڈیٹیل میں گیا ان کو چھوٹی گاڑی دی گئی تھی علاقہ وہ منسٹر تھے اب وہ بڑی گاڑی جو پہلے ان کی جو پہلی ان کے پاس بڑی گاڑیاں پہلے جو منسٹروں کے پاس تھی وہ کدھر پتہ کہاں وہ کھڑی کر دی گئی وہ کھڑی کر کے بعد میں آکشن کر کے بیچیں گے خود ہی آنے پونے رشتہ داروں وہ دے دے گئی چھوٹی گاڑی دکھانے کے لیے کیونکہ پرائیم میسٹر صاحب نے کہا جی کفائی دشاری کریں تو بڑی گاڑیاں جو مہنگی تھیں ان کو کھڑا کر دیا گیا ہے تباہ ہونے کے لیے خراب ہونے کے لیے یا عزیزوں کو اکاموڈٹ کرنے کے لیے نئی گاڑیاں چھوٹی لے کر یہ نہیں کہ پہلے وہ بڑی گاڑیاں بیچیں اور انہی سے چھوٹی گاڑیاں لیں وہ الگ کھڑی ہیں لیکن کو پوچھنے والا ہو شازیہ کوئی morality ہو کو value ہو کوئی اخلاقیات اس ملک کے انتر ہو تو پھر یہ باتیں ہو تو پھر یہ اسی طرح میں بلابر بھکٹوں ساپ کے دورے کو بالکل اس طرح ہی سمجھتا ہوں کہ اگر جانا ہوگا تو پیسے کا زیاہ ہوگا اگر وہاں سے آپ نے بھارت کے ساتھ relationship ٹھیک کرنے نہیں جانا تو آپ ترکو جانا ساتھ عوڈیو پر آوڈیو leak ہوتی جان رہی ہیں اور یہ آوڈیو leak نہ صرف بڑے بڑے لوگوں کے بخالے سے ہیں بلکہ یہ بہت سے رازوں سے اور corruption سے بھی مبیروں طور پر یہ پردہ اچھاتی بھی نظر آ رہی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ ایک تو میں شادیا یہ بتان چاہوں گا کہ آوڈیوز اتنی آ چکی ہیں اب اس کا قوم پر اثر ہی نہیں ہو رہے اور دوسرا ان آوڈیوز کے اندر کوئی بھی نئی بات نہیں بتائی جا رہی ہے وجہ سارے پاکستان کو پتا ہے کہ کرپشن پیک پر ہے ہر چیز بک رہی ہے ہر چیز دو نمبر ہے ہر چیز ہائیبرڈ ہے اب پروو کیا کیا جا رہا ہے اس میں پروو کیا جا رہا ہے کہ ابھی ریسنٹ ویڈیو آئی ہے کہ پی ٹی آئی کی ٹکٹوں کی ریٹ جو ہے وہ ایک کروڑ بیس بیس لاکھے ٹکٹ بکھی ہے اس سے پہلے پچھلی دفعہ جب ٹکٹ دیئے گئے تھے علیم خان صاحب کے اوپر الگیشن لگاتے تھے کہ وہ پیسے لیتے رہے تو یہ کون سی نئی بات ہے بھئی اچھا اس کے بعد یہ جو کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں کے بارے میں آئی ڈیو نکل لگے اس کے بارے میں آزم نظیر طار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو جنیر 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 میں نے پرووٹ کی ہے باجوا صاحب کے کہنے تو اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ یہ عدالتیں بھی ایسی ہائبر قسم کی عدالتیں اپنے اپنے ذاتیات کے لیے جنیر جنیر کو پرموٹ کر کے آگے لے آئے تو ان کے بارے میں اگر کوئی ڈیو آ بھی جائے تو وہ کوئی نئی بات نہیں ہوتی اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے اگر کسی کی ساس نے کچھ کہہ دیا ہے تو ان کی اپوائٹمنٹ بھی تو ایسے ہی ہے نا بھئی میں تو اس کو چودری جوڑیشری کہتا ہوں جن 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 وکیلوں نے چودری افتخار کی مومنٹ میں اس سا لیا تھا سارے جاجبن آ دیئے تو وہ کیا یہ یہ آپ کی یہ آپ کی credibility ہے یہ آپ کا میرٹ ہے تو پھر آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے اور یہ یہ ڈیو قوم پر آپ کو اثر نہیں کر رہی ہیں کیونکہ قوم کو پتا ہے کہ ہر چیز ہی فراد ہے ہر چیز ہی دھوکہ ہے میں کل کسی بڑے لیڈر کی بلکل الف نگی آج ہے میں کیا یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے وہ ڈیو ویڈیو بھی آج ہے تو قوم پر کوئی اثر نہیں ہوگا انہیں پتا ہے سارا کچھ یہی ہو رہا ہے زمان پارک بار ٹینٹوں میں کیا ہو رہا ہے ساری دنیاوں کو پتا ہے کوئی نئی بات ہے اب وہاں سے کوئی ٹینٹ سے ویڈیو نکال کے بنا گئے چھوڑ دے گا تو قوم پر کتنا اثر ہوگا کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ ساری باتیں لوگوں کو پتا ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے پائی ٹی ہو رہی دما دم مس کے اندر ہو رہی بس ہو یہ لیکن افسوس کے ساتھ ہے کہ جس ملک کے اندر دیکھیں جب بینچ اناؤنس کرتے ہیں تو قوم کو پتا چل جاتا اس کرز ریٹ کیا اس کا فیصلہ کیا ہو تو اس عدالتے کی فیصلے اس عدالت کی فیصلے میں اس کو آپ عدالت کہیں گے کہ ججوں کے جب بینچ پہ اور لوگوں کو پتا چل جاتا اس کا فیصلہ کیا ہو تو اس کی ایڈیو کچھ عرصے سے ہم لوگ یہی دیکھ رہے ہیں کہ جیسی بینچ اناؤنس ہوتا ہے تو ساتھی فیصلہ بھی اناؤنس کیا جا رہا ہے تو یہ عدالتیں بے مانی فیصلے بے مانی آر ڈیو ویڈیو بے مانی جب آپ کے اخلاقیات کے جنازے نکل چکے ہو بلکہ میں دکھ کے ساتھ یہ بھی آپ کو میں بتانا چاہوں گا جب ہسٹی درمیان میں آپ نے کیا پڑھنی ہے پہلا دورہ امریکہ کا جب آپ کا کیا تھا آپ کے لیاکتری خان صاحب نے تفریقہ کا آپ نے تب بھی پیسے مانگے تھے بھی کسی چھتر ساتھ بعد آج بھی پیسے مانگ گئے نہ صرف امریکہ سے ملک تو چھوڑے کوئی آپ نے پیسے مانگ گئے تو آپ یہ اندازہ لگا لیں آپ کا ٹریڈ مانگ گئی فراہت دھوکہ خیرات مانگنی میرا منی لانڈرنگ کرنی ہے جب جن ملکوں میں آج بلکہ کچھ دیر پہلے کسی سے بات کر رہا تھا یہاں ڈگرییاں جہاں سے لے کر آپ کو چلانے والے آپ کو رول کرنے والے اچھی سونیاں سب کی ڈگرییاں ہارورڈ کولمبیا کیمرج آنکسروڈ کی ہیں یہ چار چار سو سال پرانے سکول انڈین انسیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی تو انہوں نے کچھ عرصہ پہلے بنایا ہے کیمرج آنکسروڈ کی ہسٹری تو بہت پرانی اس وقت آپ کو لوٹنے والے سارے یہاں کے گریجویٹ سیاستدار بھی مجائیٹی یہی کے گریجویٹ لیکن ان پہ یہ تعلیم اثر ہی نہیں کرتی لگتا ہے کہ یہ صرف یہاں پہ لائے جاتے ہیں کیمرج آنکسروڈ میں ہارورڈ میں منی لانڈرنگ کرنے کے طریقے سکھنے کے لیے اور کچھ بھی ہمارے بلاور بھٹو صاحب یہی سے پڑھ کے گئے خان صاحب یہی پڑھ کے گئے آپ کی ساری جوڈیشری یہاں سے پڑھ کے گئی آپ کی ساری بیورکریسی آپ کا پاکستانی گرمیٹ اس کو اپنے خرچے پہ بھیج دی ہے کہ جا کے پڑھ کے آنکس لیکن یہ تعلیم فیل ہے ان کے لیے بلکہ میں آج آپ کو میں کسی کو یہ بتا کیوں بتا رہا تھا کہ میرے یہ پروگرام کا حصہ ہے کہ یونیورسٹیز کو میں لیٹر لکھوں ایسے لکھوں اور ساتھ ثبوت لگاؤں کہ آپ کے گریجویٹس نے پاکستان کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے اور یہاں سے پڑھ کے جا رہے ہیں سارے لوٹری بن رہے ہیں دیکھیں نا کون دیکھیں کہ وہ ان کا خود اپنا انسیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ہے خود کا بنایا ہے وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں یہاں سیو بن جاتے ہیں ہمارے یہاں سے کیمرے سے آگ سوٹ سے پڑھ کے جا کے ڈاکو اور لوٹری بنے پڑے دیکھیں تو پھر آپ انسیٹیوشن کو بلیم نہیں کر سکتے آپ اس مٹی کے بنے میں لوگوں کو دیکھیں ڈی ایڈے کا پراؤرم میں ہی شاہد ہے یہ یہ ہے یہ ہے یہ کتاب میں کیمرے کو بلیم نہیں کر سکتے آپ کو چاہیے کہ علامہ بار کا وہ شیر پڑے کہ مرد نادا پہ کلام نرم و نازنگ آپ کو شیر پڑھنا ہوگا جو نائنٹین تھرنٹیز میں علامہ صاحب فرما گئے تھے آم سو ساری تسے میں ہم سو ساری تسے اور میں خود فرنچ نہیں ہوں سب سے بڑی بات ہے میں بھی پاکستان نہیں ہوں لیکن شرمندہ ہوں کہ میں بھی اپنے ملک کے لیے کچھ نہیں کر سکا میں خود اچھے کپڑے اچھے گھر اچھی گاڑی میں میں بھی پھیر رہا ہوں جس طرح اچھے سارے سیلف سینٹرڈ لوگ ہیں ہم اپنے اپنے لیے تک کہتے کسی کے لیے نہ ملک کے لیے کچھ کرتے ہیں نہ کرنے کی صلاحیت کرتے ہیں نہ سوچ کرتے ہیں ساجت وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے قومی اسیمیلی میں گزشتہ دنوں ایک تقریر کی ہے میں چاہوں گے اس کے اوپر بھی آپ کمنٹ کیجئے گا کہ اس تقریر کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں لیکن تقریریں اس وقت اس دن جو تقریر انہوں نے بڑے سیریس چارجیز لگائے جوڑی شریف کے اوپر میں زیادہ تر شہباز شریف صاحب is not a good speaker frankly speaking انہوں کی زیادہ تر جو تقریریں ہوتی بوری ہوتی لیکن ایک چیز مجھے اس دن جو تقریر اس میں ایک فکرہ مجھے اس نے جگجوڑ کرائی انہوں نے کہا آٹھ میرٹ میں آٹھ زمانتے ہیں ایک بندے کی آٹھ میرٹ میں آٹھ زمانتے ہیں وہ جوڑی شریف کا جوائی ہے وہ کیا اس کا دوسری قوم کے ساتھ کیا ظلم ہے دوسری قوم کے لیے کانون کیوں ڈیفرینٹ دوسرے سیاستدانوں کے لیے کانون کیوں ڈیفرینٹ اور ایک ہی بندے کو ہر انسیٹیوشن جو ہے وہ ریلیف دے رہا ہے ہر انسیٹیوشن تو بند کریں یہ ساری کیا ہے یہ سسٹم آپ کو اب کوئی چیز ہی کام نہیں کر رہی ہے آج بھی میرا مقصد ہے وہ مریم نواز نے بھی آج بڑے سیریس چارجیزوں نے عمرے کے بعد جو سپیش دی ہے بڑے سیریس چارجیزوں نے لیکن واقعی بلکل جو وہ جب لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جاتی ہے وہ کون دے گا لیول پلینگ فیلڈ اور یقین کریں اس وقت میں میں کو نواز شریف کا ایڈوکیٹ نہیں تھا پنامہ لیکس میں جو کچھ ہوا ہے وہ میں سمجھتا تھا ان کے ساتھ ٹھیک ہو ہے وہ سہیں کلاریفائی نہیں کر سکا لیکن پنامہ سے جو اکامہ نکالا گیا ہے اس کے بعد اب تو اکامہ کے آپ تو جے نہ بھی کر رہے ہیں بھوت نہیں کر رہے ہیں یہاں سے بلکل پوچھ رہے ہیں میرا مصد ہے ادالتیں ہم لے کیے جا رہے ہیں جو ڈیوڈیشنل کمپلیکسیز کے اوپر دس دہزار لوگ لے کے لیکن بے اثر ہے لگتا ہے تباہی لکھی جا چکی آپ کے مقدروں میں میرا خیال ہے آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح ہو سارا کچھ میرا مقصد اور جو جو آپ آپ کو آپ کا آنے والا وزیراعظم ہے اس کی میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ وہ جب آئے گا تو وہ کہتا ہے ہر چیز میری مرضی کی میرے آتھ میں ریموٹ کنٹرول ہو میں بنی گالا میں بیٹھا ہوں اور وہاں سے چیزیں آپریٹ ہوں اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اگلی گورنمنٹ کے اندر ہم اسمان بلدار صاحب پھر بھارا چیزیں چلے آپ کی مقصد کر رہے ہیں کہ اگلی گورنمنٹ پی ٹی کی ہے نہیں دیکھیں اگلی گورنمنٹ جس طریقے سے آپ کی قوم ساری اندھی ہو چکی ہے آنکھوں سے اگلے سال ہو تو میری انفرمیشن کے حساب سے یہ اسمبلیاں اس اسمبلی نیشنل اسمبلی کو ایک سال کی extension کی بھی بات ہوگی ایک سال آگے جائے لیکن اس کے بعد بھی election دیں گے تو یہ میرے میں کچھ نہ کچھ جیتے ہیں کہ آگے آئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ قوم مندی ہو چکی جو قوم کو لارا لگا دیا گیا ہے بھئی آپ ایک آدمی تصویح ہو اور ساتھ پائٹی بھی کرو تو دونوں جائز ہے دیکھیں نا میں نے آپ کو بتایا تھا جو ہانڈی پکائی ہے بڑے ٹیکنیکل طریقے سے پکوائی ہے آپ کی اجنسیوں نے خود یہ اتنے سیانے نہیں ہے سارے اجنسیوں نے پکوائی ہے اجنسیوں نے کہا تھا کہ آپ ٹی ایل پی کا بھی بھی لینے ہیں موٹ بینک آپ پیرز پائٹی کے جیالا پانے بھی کٹھا کرتے ہیں فوج کی وفاداری بھی لینے اور امرارو لاکھ کے گانے بھی اوپر چلا دیں بچیوں کو بلانے ہیں آپ ساتھ پائٹی بھی کریں عمل بھی محروف بھی کریں اور ساتھ ریاست مدینہ بھی چلیں یہ سارا کچھ پکا کے کٹھا کر دیا گیا ہے اب وہ پک گئی ہے اور جو جو اس کو کھا رہا ہے وہ آنکھوں سے اندہ ہے کانوں سے بہ رہا ہے اور وہ ہو چکے یہ اب یہ مجھے نظر آ رہا ہے اس کے اب اب یہی ہوگا اور مجھے اگلے دن ایک اور بھی بات میں بتانا چاہوں گا کیا اگلے دن ایک بڑے سیر جنرلیس نے یہ بھی لکھا تھا اس نے کہا تھا عمران خان کا توڑ بھی عمران خان نہیں ہے ان کو حکومت دیں چھے مینے سے زیادہ نہیں آجے چلا سکے وجہ روڈمیپ ان کے پاس بھی کوئی نہیں ہے آپ ووٹوں سے ووٹوں سے اور نعروں سے ہانڈیاں نہیں پکتی ووٹ کھائے نہیں جا سکتے سیاست کھائی نہیں جا سکتی اس کے لئے روٹی چاہیے ہوتے ہیں روٹی کا بندوبست خان صاحب کے پاس اس کی وجہ یہ ہے کرزے یہ جو ساتھ یہ جتنے بھوکے کہتے ہیں ہمارے پاس لنگر خانے کا سسٹم موجود ہے لنگر خانہ بھی مجھے یہ بتائیں نا آپ میرا چھوٹا سے یہ پیسے لنگر خانے لنگر خانے بھی کچھ ڈالیں گے اس میں تو پکیں گے نا وہ کہاں سے آئیں گے کہتے ہیں پاکستانی بھی چلے نہیں کہ اپنے ریٹائرمنٹوں کے پیکج بھی آپ کو دے دیں اور آپ وہاں پہ کہ آپ دما دم مست کرند آپ پہ چلائیں سارا کچھ آپ گانجا بھی ہیں بیٹھ کے اس دنے بھی چلیں نہیں یہاں مزدوری کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے ساجر صاحب آرمی چیف جرنرل آسیم منیر صاحب اس وقت چائنا کے دورے پر ہیں تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ دورہ کتنا اہم ہوگا اور اس کے اوپر خاص طور پر امریکہ کی طرف سے کیا ردے عمل آسکتا ہے دیکھیں اس وقت اگر ذاتی طور پر دیکھا جائے تو آپ کی پی ٹی آئی جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ سارا کچھ کر رہی ہے بلکہ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ایک ان کے پرانے وزیر یہاں پہ آئے ہیں اور امریکہ میں انہوں نے آتے ہی کہا کہ ہم سو کانگرسمانوں سے سائن کرائیں گے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے یہاں پر کمپیر بھی چلائی جا رہی ہے بڑے خان صاحب نے تو کہا تھا کہ مجھے میری کورمنٹ نکالی انہوں نے لیکن لابی کے لیے تیس ہزار ڈالر مینے کبھی دیا جا رہا ہے اور خلیل زیادہ پرشان ہے بڑا ان کے پیٹ میں درد ہے بریڈ شرمن کانگرسمان ہے ان پر پیٹ خراب ہے خان صاحب کے لیے تو وہ جو ڈالر دیے جا رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں لیکن امریکہ امریکہ کو پی ٹی آئی گورنمنٹ امریکہ کی طرف ہے اس کے وہ آج کل منتے ترلے شروع ہوئے ہیں اور میرے خیال بے ذاتی طور پوچھیں پاکستان کو سوٹ بھی چائنہ ہی کرتا ہے چائنہ آپ کا نیکس ڈور میبر بھی ہے اور امریکہ اس وقت اگر آپ کے ساتھ چلے گا تو وہ انڈیا کی مرضی سے چلے گی ان سے پوچھ کے آپ کے ساتھ چلے گی کیونکہ یہاں پہ چلا امریکہ کو چلانے والے یہ یعودیوں کے بعد اب انڈیاں ہیں تو آپ کو سوٹ تو چائنہ کرتا ہے اگر کوئی اکل مند بندہ سوچے لیکن اس وقت دوسرا پرولم آپ کا یہ چل رہا ہے چائنہ کے ساتھ کہ ایک تو چائنہ سے آپ نے پاپا جان بڑا کھایا بیا لما چھوڑے لما چھوڑے تیگے سے ایک سو چھو ڈیڑھ سو پیزہ پہنے کتنا آپ نے پاپا جان لے لیا تھا ایک تو وہ اس سے بیزار ہیں پھر یہ تو چھوٹا سا ہے یہ جو میں آپ کو پاپا جان بتا رہا ہوں یہ تو بلکل کہتے نا کہ ٹپ آف دائیس برگ ہے آپ نے بڑا بڑا خوابہ کیا بڑا خوابہ کیا آپ نے سی بینک کے یہ تو وہ گلہ ہے ان کو پھر آپ ان کو مارتے ہیں ان کے انجینئرز کو پھر ان کے اوپر بلیس می کے آپ چارجز لگا جاتے ہیں وہ کہیں یار نماز تھوڑا بریک کر لو آپ گلے پڑ جاتے ہوگی پھر اس طرح کہ آپ ان کو آپ ان کی حفاظت نہیں کر پائے تحفظ نہیں دے پائے ان کو یہ گلے ہیں پھر ان کو ان کو بھی بجلی کے پلانٹ لگائے آپ بھیل نہیں دیتے ہوگا ان کو کئی تحفظات آپ سے اس وقت ارمی چیف جو چائنا گئے انہوں نے یہ سارا ڈسکس کیا بلکہ انہوں نے آپ کو پلان بھی وہ جو ریلوے کا پلان انہوں نے بنا کے دیا جی برکل میں وہی پوچھنے لگی تھی کہ چائنا کی طرف سے سب سے بڑا منصوبہ جو ریلوے والا ہے وہ بھی ٹریک پر آ چکے اور اس کے اوپر بھی کام شروع کیا جا چکے ہاں لیکن یہ کہ اب دعا یہ کریں کہ اللہ کریں کہ وہ منصوبہ چلے آگے یہ نہ ہو کہ افسروں کی بیویاں وہاں سے لے کر پیسے تم پرس ہی خرید لیں اپنے اور وہاں سے بھی وہی پاپا جان کے ساتھ آپ ڈامینوز پیزا نہ لے لیں یا پیزا آٹا نہ بنا لیں دعا کریں کہ پاکستان میں واقعی اپو پراجیکٹ چلے اور پاکستان رکھیں گے میری جہاں بہت شکریہ ساجی صاحب پروگرام کا ختم ہو چاہتا ہے آج کے ہمارے ٹاپکس جو تھے وہ ساجی صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے ان کے اوپر اپنا انیلیسز دیا اور ہمیشہ کی طرح بہت بلنٹ ان کی باتیں ہوتی ہیں اکثر لوگوں کو کافی چپتے بھی ہوں گی یقیناً وہ ہمیں آپ کے کمنٹ سے پتا چل رہا ہوتا ہے کہ وہ کتنی چپتی بھی باتیں ہیں لیکن سچائی ہے اور اس سچائی کو مان لینا چاہیے کہ پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے ایسی قیادت کی ضرورت ہے کہ جو کہ پاکستان کے ساتھ وفادار ہو اور ہمیشہ جس سے ساجی صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کو پاکستانی لیڈرز کی ضرورت ہے تو امید رکھتے ہیں کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے جس طریقے سے اس وقت کوشنے کی جا رہی ہیں بین الاقوامی سطح پر بھی تعلقات کو بہتر بنانے کی تو امید ہے کہ کیوں ساجی صاحب امید رکھی جائے کہ پاکستان کے حالات بہتری کی ضرورت ہے یا نہیں ہے کہ پاکستان کے حالات یا تو کوئی لیڈر سامنے آئے نظر آئے جو پاکستان کے حالات چینج کرنے کے صلاحیے پر رکھتا ہوں ماضی کے اندر پڑھا جائے ہسٹری کے بارے پڑھا جائے تو ہمیشہ قوموں کے جو حالات خراب ہوتے ہیں تو کوئی لیڈرشپ ایسی آتی ہے جو ان کو اس سے نکال کے بھانے پہلے لوگوں کی امیدیں تھیں عمران خان کے لیکن اب انہوں نے عمران خان کا چار سال کا ریکنڈ موجود ہے میں خود متاثرین ہے عمران خان میں خود اس میں شامل تھا میں خود دعائیں مانگتا رہا ہوں کہ میں تنگ تھا پہلے جو سسٹم تھا میں پہلے کرپشن سبرا بیزار تھا لیکن جب نئی کرپشن سامنے آئی تو میں زیادہ مایوز ہوں اب اس وقت میری نظر میں کوئی لیڈر اور انسٹیچوشن ایسا موجود نہیں ہے میں جس کے بارے میں کہوں کہ وہ پاکستان کو ان حالات سے نکال کے بھی آئے گا سوائے ایک کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو ملٹری چیف آگ پاکستان میری ایکسپیکٹیشن سے ان سے اور ان کے بارے میں جو میں نے ریسرچ کی ہے کہ اس سرانگ سولجر فیمی بریک راؤنڈ اس ویری سٹرانگ اور جس طریقے سے وہ سسٹم میں آئے ہیں اتنی مخالفت کے باوجود اور اتنی سازشوں کے خلاف شیعہ ہونے کا الزام ان پر لگے کیا کا الزام نہیں لگے اور اس کے باوجود آئے ہیں اور بڑی ابھی تک میرے خیال میں انہوں نے مسل فلیکس نہیں کیے لیکن پاکستان کو تف فیصل ہو مجھے گا اور وہ فیصلے صرف اس وقت آرمی چیف ہی کر سکتے ہیں دعا کریں کہ پاکستان کو بچانے کے لیے وہ اپنے اپنے فرائز کو رکھیں بہت شکریہ ناظرین اپنا فیڈ بیک ہمیں دینا نہ بھولیے گا مجھے اور ساجد صاحب کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھیں اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان موسیقی موسیقی